موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں اوپن مائنز اور ہمارے ساتھ موجود ہے جنابے تاہر جوید تاہر جوید صاحب آپ یہ بتائیے کہ نواشی صاحب بات ہم نے کی خیر انہوں نے کیا کرنا ہے وہ تو وقت بتائے گا لیکن عمران خان صاحب جس پہ فوکس کیا ہوا تو انہوں نے دھرنے میں اور اپنے مظاہروں میں جلسوں میں جو مطالبہ تھے ان کے وہ تو اب فوری طور پر سب سائیڈ ہو گئے ہیں لیکن وہ سب سائیڈ ہوئے نہیں وہ کیا آپ سمجھتے ہیں دوبارہ آئیں گے وہ یعنی انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ دوبارہ آئیں گے نہیں وہ تو اعلان تو ایسی نہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی آگے نیئر فیوچر جو اب یہ ریلمنٹ ٹرم ہے کہ نیئر فیوچر ہے کیا کہ پانچ چھ مینے تو بڑی مومنٹ آنے کا کوئی چانس ہے تو اس کے بعد پھر اب یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں شادی شدہ بزنس شادی شادی شدہ بندے کے ڈیسیجن میکنگ اور شادی شدہ بزنس ڈیسیجن میکنگ بھی فرق ہو جاتے ہیں وہ کیا دیکھیں اس کو گھر میں بھی تو پریشر آئے گا نا تھوڑا سا اچھا کہ تیسی جناب وہ ادھر جو اتنی آپ سپیچ کر رہے تھے نیچے سے پھول جڑیاں آپ کو دیکھ رہی تو کوئی تو فرق ہوگا نا آپ بھی شادی شدہ آپ بھی گھر جا کے دیفنسیب ہو جاتے ہیں تحمل آ جائے گا کچھ نہ کچھ سٹیڈی سوچ کا میار بولنے کا میار ہر چیز میں فرق آئے گا نا تو اس کا مطلب شیخ رشید بھی اگر شادی کر لے تو فرق آئے گا شیخ رشید کا علاج یہ ہے کہ اس کی پکڑ کے شادی کرانی چاہیے تاکہ اس کو پتا شام کو اس نے گھر بھی جانا ہے اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے وہ تو آپ کی خیال پر کہ عمران خان ابھی تو شادی کے چکر میں ہوں گے دو چار مہینے تو نکل جائیں گے اور اس کے بعد سوچیں گے پھلکہ دو چار مہینے میں سامنے کرنے کے لیے یہ بھی دیکھیں یہ کیسا سیناریو بن گیا کہ وہ ویلے ہیں جا کے شادی کر لیں تو اب مزید کچھ ہو نہیں سکتا کیا ہو سکتا بتائیں نا ایک ٹیبل کے اوپر نوازشی نے ساری سیاست بٹھا گیا ایک خود بھی شامل تھے سب نے اس کو ایک انڈورس کیا اب اس کے اندر کوئی لجٹمنٹ پوائنٹ ہی نہیں بنتا کہ کوئی ایسا کوئی چیز لاکر کر ہلکے کھلتے جا رہے ہیں ایک کھلا ان کے خلاف ہو گیا ایک کی خلاف کافی ہے ویسے اب اگر ایک ان کے حاکمیں بھی کھل جاتا تو برابر ہو جائے گا پھر تیسرے کو کرنے کے لئے جائیں گے تو اگر ان کو یہ بھی بیک فوٹ پہ ہو جائیں گے یار کھلائیں گے چھوڑ دیں ادھر ہی ملکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو ابھی پانچ چھے مہینے he doesn't have any role to play for quite some time quite some time تارلو قادری صاحب تارلو قادری صاحب فنڈ کٹا کر رہے ہیں اچھا تارلو قادری صاحب ملک کے باہر جاتے ہیں فنڈ کٹا کرتے ہیں تو اپنے عراج کیلئے آئے ہوئے ہیں نہیں علاج تو اپنی جگہ وہ زیلی ایک چیز ہے نا وہ تو ہوتا رہے گا سار سار لیکن یہ ہے کہ وہ اب یہ ٹائم ہے ان کا فنڈ کٹا کریں گے پاکستان میں اس وقت نہیں نہیں پاکستان میں سیب میں کر کچھ نہیں رہے نا تو جائیں گے واپس آئیں گے پھر یہ اپنا پورے دنیا کے ٹور لگائیں گے پیسہ وزہ کٹا کریں گے تو پھر کیا کریں گے اس کے بعد دکھیں تاہل قاضی صاحب کے پرڈکشن کوئی نہیں کر سکتا وہ خود بھی نہیں کر سکتے خود بھی نہیں کر سکتے ان کو خود ایک دن پہلے تاگل نہیں پتا تھا کل دھرنہ ختم کرنا خود بھی نہیں پتا تھا تو کوئی ارہام ہو تھا رات کو خواب آتا ہے اور اس کے اندر ان کو پتا چلتا ہے انہوں نے کل کیا کرو تو پیسے جو انہوں نے دھرنہ ختم کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کا جواز کوئی بنتا تھا کوئی انہوں نے قوم کو سیٹسفائی کیا یا اپنے فالورز کو سیٹسفائی کیا ان کے فالورز کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیوں وہ تو جو شیخ صاحب نے کہنا ہے وہ قانون ہے شیخ الاسلام صاحب نے جو کہنا ہے وہ قانون ہے سوچتے ہی نہیں وہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ان کے پیچھے جو بندے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں یہ سوچیں جو بولیں گے وہ ٹھیک تو ویسے جو انہوں نے اگر وہ انتخابی سیاست کے طرف آگئے ہیں تو جو دھرنا دیا یا جو عوام آئے اور اتنا وقت کیا وہ ضائع گیا تاہر القادری صاحب جرنل الیکشن میں حصہ لینے کے بعد انٹل انلیس وہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا الہاق کرنے کے بعد دو چار سیٹے لے جیں تو لے جیں انڈیپیننٹ میں انڈیپیننٹ الیکشن کے بعد ایک سیٹ نہیں جیسکتے اچھا اپنی میں نہیں جیسکتے اچھا دیکھیں آپ پتہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا آپ جماعت اسلامی کا کمپیرزن کر کے دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی الہاق کر کے سیاسی یہ جو مذہبی جماعتیں ان کی وہ گنے چنے لوگ ہر حلکے میں ہیں یا تو اپنے یہ جو ان کے لیسے کہ ان کے ایک ملین فالورز ہیں میں ایک بات بوتا ہوں اب ان کے ایک ملین فالورز پورے پاکستان میں پھیلے ہیں تو ایک حلکے کے اندر پانچ ہزار بھی نہیں بنیں گے پانچ ہزار سے آپ حلکہ جیسکتے ہیں نہیں جیسکتے ہیں اچھا تارو قادری صاحب کی اگر آپ غور سے دیکھیں تو فلپ آفا کوئن ہے ہیٹ یا لاو پانچ ہزار will die for him باقی جتنے بھی ہیں they hate him آج چلے تارو قادری صاحب چھوڑتے ہیں ابی پیپرز پارڈی اور ایمکی ایم ایک طرف آتے ہیں ہاں جی ایمکی ایم کیا سوچنے ایمکی ایم کا سوچنے کا عمل آگے کیا کریں گے ایمکی ایم کا ریزرویشن تھی یہ جو معاملات ہوئے لیکن دے ڈیاؤن ٹو انہوں نے بھی اس کے اندر جو ایمینڈمنٹ کرانے ہی تھی اپنی کار کرا کے اب ان کو یہ ہو گیا کہ ہمارے بندے اس کی ازاد میں نہیں آئیں گے تو they are fine now they are satisfied they are satisfied اب ان ایمکی ایم کا بھی نیئر فیوچر پانچ چھ سات دیکھیں نواز شیف صاحب کو اگلے چھ سات آٹھ دس مہینے ان کے پاس ہیں اچھا if they deliver they will get another 8 مہینے دس مہینے پاکستان کا کلچر یہ بن چکا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ short term میں deliver کرنا پڑے گا اب یہ deliver کر دیں اس کے اندر کوئی اچھی دو چار چیزیں ان کو deliver کر دیں and then then he is fine he'll get another day to day نہیں ہے لیکن چھے مہینے ٹو چھے مہینے والی خانہ جو نواز شریف کو time ملا ہے ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے کنات نہیں کرنا چاہیے ان کو sit down ہونا پڑے گا زیادہ active ہونا پڑے گا زیادہ active بندے ان کے جو منسٹرز کر رہے ہیں نا ان کو ان منس ان کو والی منسٹریز دے دیں جو deliver کر سکتے ہیں people's party کیا سوچ رہی ہے people's party کو پتا ہے انہوں نے launch کر کے دیکھ لیا ہے bravo britter زرداری وہ fail ہو گئے basically اگر fail نہیں ہوا تو کوئی بہت زیادہ talk of the nation بھی نہیں بنا ٹھیک ہے تو وہ اب اس کو کچھ حرصہ آپ اس میں کوئی اختلاف ہو گیا seems like آسف زرداری صاحب بھی happy نہیں ہے ایک تو openly meetings کے اندر بھی lose talk کی اور انہیں بلاول کے مطلق میرا خیال ہے کہ بچوں کے اوپر آسف زرداری کا شروع سے lose talk کی ہے بلاول کے مطلق بھی بلاول ہوتے تو شاید ہی ایسا نہ ہو اس طرح کے فکرات سننے میں آئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے ان کو بھی time چاہیے اچھا گرومنگ کے لیے آج کل تو خر وہ جو میں کہا ملک ریاض کے ساتھ جو ایک adventure کر رہے ہیں اس میں زیادہ بیزی ہیں وہ لوگ اچھا اس سے کیا ملے گا اس سے ان کو کیا ملے گا گورمنٹ کی زمین ملک ریاض کو دیں گے اور اس کے سامنے پلارٹ یونیورسٹی بن جائے گی کوئی یونیورسٹی طرح سے ڈرامے ہیں باقی جو پلارٹ چلاٹ آگے پیچھے ان کے کوئی بندوں کو ملیں گے دیں گا باقی دوستی تو ہے بلک ریاض اور زرداری صاحب پارٹنر ہے اس کے اندر دوستی ہے ان کے پارٹنر بھی ہیں پارٹنر بھی ہیں پارٹنر بھی ہیں تو الطاہ حسین کے نام سے بنیں گی وہ الطاہ حسین صاحب کے نام پر یونیورسٹی مان رہی ہے اور ان کے بیشمر بندے جو شہید ہوئے ان کو پلارٹ مل رہے ہیں تو بیسیکلی بینیفیشری ہیں نا یہ دونوں تو یہ ابھی ادھر پلارٹ پلارٹ کھیلیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن کو مصیفت پڑھنی ہے اب کیا کہ یہ جو قانون بننا نا اس کے اندر مولوی صاحب کو آپ نے جو پیچھے جو ٹی اے ٹو ٹری فورٹ جو فالورز ہیں مدارس ہیں انہوں نے ان کی کھچائیاں کرنی جب وہ پکڑے جائیں گے ان کے لیے ٹاف ٹام آئے گا جماعت اسلامی پر اتنا نہیں آیا کہ ان کے بر زیادہ آئے گا اچھا جماعت اسلامی کی جو اب میں ٹیرر جو ملٹنٹ ونگ ہے میں آج صبح بات کر رہا تھا جماعت اسلامی کا ملٹ سب کے تھے نا یہ سب کے سب گنے بنے یہ طلبہ اسلام سب کے سب تھے اب ان کے ویک ہوئے ہیں جماعت اسلامی کا یہ جو یہ جو ونگز تھے یہ ویک باقیوں کے جو مذہبی جماعتوں کے سٹرونگ ہوئے ہیں اس کے اندر تو جماعت اسلامی کو ایس سچ میں نے نہیں خیال کوئی اتنا کوئی بڑا ایشو ہے اس کے اندر اچھا ہاں وہ ایسی فیس سیونگ کے لیے کہ جی میں ہم لوگوں نے بھی بول دیا تھا کہ یہ ایک کہانی صحیح نہیں ہے ورنہ اصل پرابلن تو مولانا صاحب کو پڑھنی ہے اچھا اور چودری شجاعت چودری شجاعت صاحب کو فارغ ہیں وہ تو ایسی ایکسٹینشن پہ ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ مجموعی طور پر جو چینج ہوئی ہے ڈائنامکس اور رخ بدلے ہیں بہت اچھا ٹائم مل گیا نواشی صاحب کو ہاں اور تمام جماعتوں کو بھی ملا ہے سوچنے کے لیے اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے کے لیے اور ملنا بھی چاہیے تھا نا بندہ الیکٹرن ووڈ لے کر کے ہے الیکٹر پرائم نیسٹر ہے اب اس کو انڈر پریشر آکے چھ مینے پہلے اس کے ضائع کر دی آگے اس کو ایک سال کم از کم اوپن دیں جو قدرت نے ایک وقت دیا قدرت نے دیا میں کہتا ہوں ویڈی سٹرانگ اس بندے کی قسم بڑی اچھی ہے میں اب دارا پرول کی قیمت نیچے ڈراب کرنے ہیں نواشی صاحب کی کیا کنٹریبیشن ہے لیکن ہو گئی یہ نا ایک عوام جو نیچے ان کو جب بلیور ہو جائے گا تو وہ تو پرائم نیسٹر کو اس کے اوپر رلیف کے لیے جو کریڈر دیں گے آپ کی خیال میں اس کو یہ کر لیں گے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے نواشی صاحب ناٹ ویڈ ڈا گون سنیریو جس طرح وہ چلا رہے ہیں ان کو ڈیرنگ ڈیسیجن کام کے بندوں کو فرنٹ لائن کے اوپر لا کر کے سپیڈ کو بڑھانا پڑے گا تا بھی کام ہوگا ادھروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھروائز تو ایسی چھے میں نکھا جائیں گے آرام سے اسی طرح یعنی وہ جو ایک تھا پوسچر کہ بس بیٹھ گئے اور کوئی ڈیسیجن نہیں لینا اور چلتا رہے کام پھر کوئی اور ڈیسیجن لے لے گا کوئی اور لے لے گا سو وقت نہیں ہے بہت شکریہ تہجبے سب پروگرام کا بہت ختم ہوا ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور کانسنسس یہ ہے کوشش کی ہم نے کانسنسس ڈیولپ کرنے کی اور یہی ہے کہ جناب نواز شریف کے پاس بھی وقت کم ہے وقت زیادہ تب ہوگا جب وہ ڈیلیور کر پائیں گے اور عام آدمی دیکھے گا کہ ان کے عام فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی سیاست کا رخ اس وقت تبدیل ہو چکا ہے تمام کی پریارٹیز بدل چکی ہیں اور دہشتگردی کے خلاف جو ایک اتحاد اور اتفاق ہوا ہے اس نے تمام جو سینیریو ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا ہے جو کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جناب نواز شریف کے حق میں گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جناب نواز شریف اور ان کی حکومت جو ہے ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ کس حد تک اچھا ان کا مجورہ دیتے ہیں اور وہ کس حد تک جو ریلیف ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں رزن فرحاش مجاز چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم